ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سانس ٹارڈس میں اور یور آج کی سیڈیو میں ہم بولی وڈ فلم ریلیسٹی کی فیمیس رائٹر اور ڈاریکٹر فرحاد سام جی کی ایزا ڈاریکٹر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایزا ڈاریکٹر فرحاد سام جی کی ڈیبیو مووی تھی انٹرٹینمنٹ جو کہ دو آدار چودہ میں ریز ہوئی تھی اور اس فلم کو ساجت اور فرحاد سام جی کی جوڑی نے ڈاریکٹ کیا تھا تو اب تک ایزا ڈاریکٹر فرحاد سام جی کتنی موویز ڈاریکٹ کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی چاتھ ایزا ڈاریکٹر فرحاد سام جی کا سکسیس ریشو کیا ہے آج کی سوڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ایزا ڈائریکٹر فرحاد سامجی کی پہلی فلم کا نام ہے انٹرٹینمنٹ اس فلم کو ساجد اور فرحاد نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، تمنہ بھاڈیا، میتھن چکروتی، سونسود، پرکاش راش اور جانی لیورز شامل تھے کرشنا عبیشک بھی اس فلم میں کومیڈی کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے اور یہ فلم آٹھ اگرز دوہتر چودہ کو رلیز ہوئی تھی انٹرٹینمنٹ ایک کومیڈی ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹ ٹین میں سے فور پوائنٹ فائف سٹار دیئے گئے تھے ایک کاسی کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر بہتر کروڑ دو لاکھے کلیکشن کیے فلم کے ایفارڈ مٹ کلیکشن میں ایک سو پندرہ کروڑ تیرانوی راکھ اور باکس آفیس پر انٹرٹینمنٹ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ایزا ڈائریکٹر فرحاد سام جی کی نیکس مووی کا نام ہے ہاؤس فول تھری اس فلم کو ساجد اور فرحاد کی جوڑی نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، ابیشک بچن، ریتیج دیش موک، نرگس فکری، جیکلین فرنانڈیز، لیزا ہیڈن اور جیکی شروف شامل تھے اور یہ فلم تین جون دوہتار سولہ کو ریز ہوئی تھی ہاؤس فول تھری بھی ایک کومیڈی ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے فائف سٹار دیئے گئے تھے ستانوے کروڑ کے بجر میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سو نو کروڑ چودہ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بڈ کلیکشن ہوئے ایک سو چورانوے کروڑ ارتالیس لاکھ اور باکس آفیس پر ہاؤس فول تھری کو ایک ہیڈ فلم کرا دیا گیا تھا فرحاد سامجی کی ڈائریکشن میں بننے والی ویب سیریز بیبی کمنا اس ویب سیریز کی لیڈ گاس میں سریاستال پڑے چنکی پانڈے کیکو شدہ شامل تھے اور اس ویب سیریز کی چھے اپیسوڈ تھے جو کہ آل بالا جی کے تھوڈ ڈیجیٹلی اوڈیڈی پلیٹ فارم پر دو نومبر دو ہزار اٹھار اپ سے دکھائے گئے تھے اور یہ ایک کومیڈی ویب سیریز تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے فور پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے فرحاد سامجی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس ویب سیریز کا نام ہے بو سب کی پھٹے گی اس ویب سیریز کی لیڈ گاس میں دشار کپور، کرشنا، ابیشیغ اور ملائکہ شراوچ شامل تھے سنجے مشرا اور کیکو شدہ بھی اس ویب سیریز کا حصہ تھے آٹھ اپیسوڈ پر مجتمل یہ ویب سیریز آل بالا جی کے تھوڈ 27 جون 2019 کو دکھائی گئی تھی اور یہ کومیڈی ہورر ویب سیریز تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے فور پوائنٹ ون سٹار دیے گئے تھے فرحاد سامجی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہاؤسفل فور یہ سولو ڈائریکٹر فرحاد سامجی کی پہلی بڑی فلم تھی فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار، ریتیش، دیش موک، باو بی دیول، کریتی سینن، کریتی خربندہ، پوجہ، ہگڑے شامل تھے یہ فلم 25 اککوبہ 2019 کو ریز ہوئی تھی ہاؤسفل فور ایک کومیڈی فینٹیسی ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 3.4 سٹار دیے گئے تھے 125 کروڑ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈین باوکس آفیس پر 204 کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 289 کروڑ 13 لاکھ اور باوکس آفیس پر ہاؤسفل فور ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی ایزا ڈائریکٹر فرہاد سامجی کی نیکس مووی کا نام ہے بچن پانڈے فلم کی ریڈ کاس میں اکشی کمار، کریتی سینن، جیکلین فینڈ نانڈیس اور عرشید وارسی شامل تھے یہ فلم 18 مارچ 2022 کو ریز ہوئی تھی بچن پانڈے ایک ایک ایکشن کومیڈی کرائم مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیے گئے تھے 180 کروڑ کے بیجن بنی اس فلم نے انجین باوکس آفیس پر صرف 49 کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے اپولور کلیکشن میں 70 کروڑ اور باوکس آفیس پر بچن پانڈے ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر فرہاد سامجی کی اب تک کی لیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور اور ایزا ڈائریکٹر فرہاد سامجی کی اپکمینگ بڑی فلم ہیں کسی کا بھائی کسی کی جان بھائی جان مووی کو ڈاریک کر رہے ہیں فرحاد سامجی فلم کی ریڈکاس میں سلمان خان پوجا ہگڑے ونکڈیج دگوپتی جیسی گیل سورج پنچولی اور جگہ باتی بابو شامل ہوں گے اور یہ ایک فل ایکشن کومیڈی رومینٹک ڈراما مووی ہے جو کہ 21 اپریل 2023 کو ایٹ فیسٹیول پر تھیارس پرلیس کے لیے پلان کی گئی ہے اور اس فلم سے اچھی خاصی امیدیں واپستہ ہیں کہ سلمان بھائی کی یہ مووی باکس آفیس پر بڑا دمدار کلیکشن کر سکتی ہے اوریو ریزا ڈاریکٹر فرحاد سامجی کی نیکس مووی کا نام ہے ہیرہ پھیری فور جس کے بورٹ پر کہیں پر تو ہیرہ پھیری 3 لکھا ہو ہے اور کہیں پر ہیرہ پھیری فور تو کیا یہ ہیرہ پھیری 3 کے نام سے بن رہی ہے یا ہیرہ پھیری 4 کے نام سے اب یہ کنفرم ہونا باقی ہے فلم کی ریڈکاس میں ہیرہ پھیری سیریز کے فیمیس ایکٹر اکشے کمار سنیل چیٹی اور پاریش راول اس کا حصہ ہوں گے اور اس بار پہلی بار اس فرنچائز کا حصہ بننے جا رہے ہیں سنجے دد ہیرہ پھیری سیریز کی پہلی فلم کو پریہ درشن سر نے ڈاریک کیا تھا اور پھر ہیرہ پھیری کو ڈاریک کیا تھا نیرج وہرہ نے یہ دونوں موویز باکس آفیس پر بڑی سیکسفل موویز ثابت ہوئی تھی لیکن اس کے تیسرے پارٹ کا انانوسمنٹ تو کئی بار ہوا ہے لیکن یہ تیسرا پارٹ اب فائنلی دوہزار تیس میں اکشے کمار پاریش راول اور سنیل چیٹی کے ساتھ سنجے دد کو لے کر فائنل کر دیا گیا ہے اور اس فلم کے لئے کہا جاتا ہے کہ ایک فل کومیڈی انٹرٹینمنٹ مووی ہونے جا رہی ہے دوہزار تیس دوہزار چوبیس تک یہ ایک فلم شوٹنگ فلور پر آئی گی اور دوہزار چوبیس دوہزار پچیس تک ہیرہ پھیری تھری کے نام سے یا پھر ہیرہ پھیری فور کے نام سے یہ فلم آپ کو تھیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ویورز ایزار ڈائریکٹر فرہاد سامجی چار موویز اور دو ویب سیریز ڈائریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی ایک مووی بلک بسٹر ایک مووی ہیٹ ایک فلاب اور ایک ڈیزاسٹر رہی ہیں اور ان کی دو ویب سیریز ڈیجیٹلی اوڈیٹی لیٹ فارم پر ریز ہوئی ہے تو اس حساب سے بولیوڈ فلم انڈریسٹری میں ایزار ڈائریکٹر فرہاد سامجی کا سکسیس ریشو بنتا ہے 50% تو یہ تھی ایزار ڈائریکٹر فرہاد سامجی کی ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ تو ایزار ڈائریکٹر فرہاد سامجی کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرہاد سامجی کی ڈائریکشن میں بننے والی اپکمنگ موویز کسی کا بھائی کسی کی جان یہ مووی باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہیرا پھیری سیریز کی نیکس اپکمنگ موویز جسے فرہاد سامجی ڈائریک کر رہے ہیں یہ فلم باکس آفیس پر کتنا والا کلیکشن کر سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا حساب ضرور کیجئے گا اور آپ ہمارے آج کا ویڈیو کس گلی کس شہر اور کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے شیئر اور اپنے دیش کا نام بھی ضرور مینچن کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ایورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ایورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سرادس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سرادس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینچن کیجئے گا ہمیں جان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ